اگر کسی انجیکٹر کے اندر پلز نہیں آرہے تو ہم نے کیا چیزیں چیک کرنی ہے کون کون سا سینسر چیک کرنا ہے جب ایک انجیکٹر کام نہیں کر رہا تو ایسیو کے اندر جا کے ہم نے اس انجیکٹر کی کانٹینیوٹی لینی ہے کہ ایسیو تک وائر کونسی جاتی ہے اور اس آئیسی کو ہم نے پہلے ٹریسن ہے اسلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں آپ تمام لوگ ریئیسے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے ایمان میں رکھے آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کے یوٹیوب چینل دوستو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان تمام لوگوں سے خزاش کر رہے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بس روپریس کر دیں تاکہ آپ تک کرنے والی ویڈیوز میں سانی کے ساتھ پہنچا سکوں دوستو ای 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 آٹو لیکٹیشن کا کوس یوٹیوب پر چل رہا ہے اور جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں کوئی نہ کوئی ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ جتنے بھی ورشاب کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا فائدہ حاصل کر سکیں اس وقت میرے پاس ایک ڈیمانڈ آئی تھی لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہماری گاڑی ہے اس گاڑی کے اندر انجیکٹوں میں پلز نہیں آرہے تو آپ نے کون کونسی چیزوں کو چیک کرنا ہے تو میں ساری چیزیں آپ کے سامنے اکسپین کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سارے کنسیپٹ کی سمجھ آجے میں آپ کے سامنے ایک سکیچ پہلے بناتا ہوں اس سکیچ کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر آپ اس کے ذریعے اپنا ذہن بھی استعمال کیجئے گا کیا کیا چیزیں اس کے اندر میں نے اس کے اندر ریڈ کی ہیں گاڑی کے اندر اس وقت میرے پاس انجیکٹر ہے سوال یہ تھا کہ اس انجیکٹر کی جو وائرنگ ہوتی ہے اس وائرنگ کے اوپر کیا کیا تارے آتی ہیں اور اگر کسی انجیکٹر کے اندر پلز نہیں آرہے تو ہم نے کیا چیزیں چیک کرنی ہے کون سا سینسر چیک کرنا ہے بائٹ بورڈ کے اوپر میں کیمرے کو فوکس کرتا ہوں میں نے یہ سارا ڈائیگرام آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ چیزوں کو سمجھیں یہ انجیکٹر میں نے بنایا ہے چار انجیکٹر ہماری گاڑی کے اندر موجود ہے اگر کسی گاڑی کے اندر چار انجیکٹر ہوں گے تو وہ چار سنڈر ہوگی اگر کسی گاڑی کے اندر تین انجیکٹر ہوں گے وہ تین سنڈر ہوگی کیونکہ انجیکٹر کی انفرمیشن میں پچھلی ویڈیو کے اندر دے چکا ہوں وہ یوٹیو پر موجود ہے آپ وہاں پر جا کے چیک کر سکتے ہیں لیکن اس وقت میں چونکہ وائرنگ پر ایکسپلین کرنے والا ہوں اور وائرنگ میں نے ایکسپلین کیا ہے لیکن سوال یہ تھا کہ یہ جو پلز آتے ہیں ہر انجیکٹر کے اندر جو پلز آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں یعنی کہ اگر یہ نہیں آرہے تو کون کون سے سنسر کو ہم نے چیک کرنا ہے سب سے پہلے میں وائرنگ آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں ہر انجیکٹر کے اندر دو دو وائر ہوں گی دو وائر ایک انجیکٹر کی دوسری کی بھی دو تیسری کی بھی دو چوتھے کی بھی دوت آرہے ہیں اب ان تاروں کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں میں موڈی موڈی چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اور ہر انجیکٹر کے اندر ایک نمبر پر چاہ بھی سچ آئے گی ہو سکتا ہے ایک نمبر پر نہیں آرہی دو نمبر پر آئے لیکن ہر انجیکٹر کے اندر ایک ایک وائر چاہ بھی سچ کی ہوگی ٹھیک ہے اب آ جاتی ہے دوسری تار دوسری تار ہوتی ہے پلز اور پلز لوگوں نے پوچھا تھا بار بار کہتا ہوں کہ لوگوں نے پوچھا تھا پلز کہاں سے آتی ہیں بھائی میرے پلز اگر کسی گاڑی کے اندر نہیں آرہی تو آپ نے اس گاڑی کا ایسیو چیک کرنا ہے اس گاڑی کا آپ نے کمپیوٹر چیک کرنا ہے اگر اس گاڑی کے اندر پلز نہیں آرہے تو بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے اس گاڑی کا ایسیو چیک کرنا ہے کمپیوٹر چیک کرنا ہے فار ایک زیمپل کوئی ٹیوٹا کی گاڑی ہے چاہے وہ ہونڈا کی گاڑی ہے چاہے وہ ہونڈائے کی گاڑی ہے چاہے وہ جیپنیز ہے یا یورپن ہے چاہے امریکن ہے کوئی بھی گاڑی ہے اگر کسی گاڑی کے اندر انجیکٹروں میں پلز نہیں آرہے تو دو وجہ ہوتی ہیں ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے گاڑی کے اندر کو انجیکٹر شارٹنا ہو تو اس وجہ سے اس کے اندر ایک انجیکٹر کے اندر پلز نہیں آرہے باقی تینوں کے اندر آرہے ہیں اگر چاروں کے چاروں انجیکٹروں کے اندر نہیں آرہے پلز ہے تو اس صورتحال کے اندر آپ گاڑی کے ٹیپٹ چیک کریں پہلے نمبر پر تو اگر تو گاڑی کے ٹیپٹوں میں مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے سیدھا کمپیوٹر کے اوپر جانا ہے کیونکہ کمپیوٹر کے اوپر ایک موسفیٹ لگے ہوتے ہیں علیہدہ آئیسی لگے ہوتے ہیں جو اس کو انجیکٹر کو پریٹ کرتے ہیں فار اگزمپل کچھ ایسی گاڑییں بھی ہوتی ہیں جن کے تین سنڈر کام کر رہے ہوتے ہیں انجیکٹر کی کانٹینیوٹی لینی ہے کہ ایسیو تک وائر کونسی جاتی ہے اور اس آئیسی کو ہم نے پہلے ٹریسن ہے اگر اس آئیسی کو ہمیں مل گیا تو وہاں پر جا کر ہم نے اس آئیسی کو چینج کرنا ہے آئیسی ہم موسفیٹ کہتے ہیں موسفیٹ اور مدلی زمان میں اس کو ٹرانزیسٹر بھی کہتے ہیں وہاں پر جا کر اس کو چیک کر اس کا آئیسی چینج کر کے آپ کی گاڑی کے در انجیکٹر کا مسئلہ لو گیا ہے لیکن اگر چاروں انجیکٹر کام نہیں کر رہے تو آپ نے کمیٹر کو چیک کرنا ہے کہ چاروں انجیکٹر کیوں نہیں کام کر رہے تو اس کی میں نے ایک وجہ بتا دیا ہے کہ اگر وائرین کا ایشو نہیں نکلتا تو اس کے علاوہ اگر مکینیکل کا مسئلہ نکلے تو مکینیکل کے اندر گاڑی کے سر ٹیپٹوں کا ایشو آتا ہے اگر ہم گاڑی کے ٹیپٹ کو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پراپر طور پر ٹیپٹ چیک کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی گاڑی کے اندر پلز نہیں آرہے تو پھر آپ نے گاڑی کے ایسیو کو ہی چیک کرنا ہے کیونکہ اس کے ڈائریکٹری طور پر کمپیوٹر سے پلز آتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا کوئی ایسا سینسر نہیں ہوتا ہے جس کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر گاڑی کے اندر پلز نہیں آرہے انجیکٹر میں پلز نہیں آرہے تو ہم نے کیا آج ہی چیک کرنی ہے اگر ہم وائرنگ کے حوالے سے دیکھیں تو آپ نے کمپیٹر کو چیک کرنا ہے اور اس کے علاوہ انجن کے آپ نے ارتھر چیک کر لینے اگر مزید ہے آپ نے ڈیٹیئر سے چیک کرنا ہے انجن کے آپ ارتھر چیک کر رہے ہیں اس کے علاوہ گاڑی کے مکینکل چیزوں کو چیک کر لیں جیسا کہ میں نے آپ کو ٹیپٹوں کا بول ہے اور تیسی آپشن کے لئے میں نے آپ کو بولا ہے کہ اس گاڑی کے اندر آپ نے ایسیو کو چیک کرنا ہے کیونکہ اس کے پلز عمومت طور پر زیادہ تر ہر گاڑی کے اندر کمپیوٹر سے سیدھے انجیکٹر کے اوپر آتے ہیں جو پلز کے صورت میں استعمال ہوتے ہیں پلز میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ارت کی صورت میں آن آف کر کے ملتی ہے چیزیں ٹھیک ہے یہ ہمیں انجیکٹر کے اوپر بھی ملتی ہے اور محتلی گاڑیوں کے محتلی سسٹم کے اندر بھی مل دیا ہے ٹھیک ہے یہ انجیکٹر کے طور پر جو پلز آتے ہیں یا محمد طور پر کمیٹر کے اندر سی آتی ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے اگر تو میں کوائلوں کی بات کروں تو اس حوالے سے مجھے کوئی سینسر سمجھ آتی ہے کوئی سینسر کوئی سینسر ان چیزوں کے مجھے کوئی سمجھ آتی ہے کہ کوائلوں میں پلاک کرننٹر نہیں آتی تو اس پر میں ایک ڈیٹیئر سے ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ان چیزوں کو آپ نے ویڈیو کو بار بار ریپیٹ کر کے دیکھ لیا ہے اس کے اندر میں نے بہت ساری انفرمیشن دی ہے جو آپ کے نالج کے لیے ہے ٹھیک ہے اور شارٹ کٹ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں ان چیزوں کو ٹھیک ہے تو مجھے دیں اجازہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پیس کریں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں شکریہ